بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو ہم گئے تھے اپنے چاچو کیاں تو وہاں پہ دیکھیں موسم کیسا ہو رہا تھا یہ بارش ہونے سے پہلے کا موسم ہے مطلب موسم اچھا ہو گیا تھا اور یہ دیکھیں اسمان پہ دیکھیں موسم اچھا ہو گیا تھا اور آپ لوگوں کے وہاں موسم کیسا ہے بتائیے گا دیکھیں اسمان اتنے پیارے لگ رہے تھے بادل آئے ہوئے اس طرح کی بادل مجھے اچھے لگتے ہیں تو بچوں نے خوب انجوائے کیا جمعہ کا دن ہے اور بارش ہو رہی ہے بس اللہ تعالیٰ حفاظت والی بارش کرے کسی کا نقصان نہ ہو جتنے مسلمان وغیرہ ہیں جتنے بھی اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے مطلب رحمت علی بارش بنا کسی کا نقصان نہ ہو آئے یہ چھوٹا انڈس ہے ان کے گھر سے صاف نظر آتا ہے جو چھوٹا انڈس مطلب پرگینسی وغیرہ جو دیکھتے ہیں انڈس ہسپٹال ہے بہت اچھا علاج ہوتا ہے لیکن یہاں مجھے ایک بات اچھی نہیں لگی کیونکہ جن کے بعد پیسہ نہیں ہے وہی لوگی افورٹ نہیں کر سکتے وہی لوگی آئیں گے لاج کے لیے تو اتنے بچارے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ مجھے عجیب سے لگا جب بارش ہوئی تو وہ لوگ جلدی سے ایک چھجے کی نیچے چلے گئے کہ کوئی سیف جگہ مل جائے جو ان کے ساتھ باہر آئے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی رول ہوگا تو اس وجہ سے تو یہ بادل آئے ہوئے تھا اتنا اچھا موسم ہو رہا تھا پھر تھوڑی دیر میں بارش شروع ہو گئی تو میں نے بارش کی ویڈیو پر بنائی ہے وہ آگے آئے گی آپ لوگ بتائے گا میری ویڈیو بس آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہیں یہ وہ لوگ بھی بس میں یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنا گھر دے اور گھر میں بارش کا پانی نہ آئے اللہ تعالیٰ اتنی حفاظت کرے یہ آئے تو اتنا نہ آئے کہ کسی کا نقصان ہو جائے تو بس اللہ تعالیٰ سب کو جتنے بھی کراہ پر رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنا گھر دے دے بس میں کی تو چھوٹا سا گھر دے دے دو کمرے کا یا ایک کمرے کا اپنا ہو ان کو کوئی ٹینشن نہ ہو تو یہ درخت وغیرہ اتنے اچھے لگ رہے تھے یہ دیکھیں کتنی پیاری جگہ ہے تو میں کہا تھوڑی سی ویڈیو بنا دوں اور آپ لوگوں سے شیئر کروں گی نا ویڈیو بنا کے اسی لئے میں نے ویڈیو بنائی ہے میں نے کہا ککنگ کا بنا بنا کے تھوڑا چینج بھی ہو اور نا آپ سب دعا کرنا کہ میری دوستیں نا صدف اور شازیہ ان کی والدہ کا آج انتقال ہوگی اللہ تعالیٰ انہیں جندد الفردوس میں عالی مقام اتا کریں اور ان کی مغفرت فرمائیں اور آپ ایک صرف صرف فاتحہ پڑھ کے ان کے لئے دعا کی مغفرت کریے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہو رہی ہے بارش اور دل اداز بھی تھا اس ٹائم جب ویڈیو بنائی تھی تب تو نہیں پتا تھا مجھے اور ان کی والدہ کی طبیت خراب تھی یہ سننے میں آ رہا تھا لیکن بچوں کے ساتھ جانا ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہاں بارش ہو رہی ہے تو میں بھی وائس آور کر رہی ہوں تو میں گھر پہ جب آئی تو مجھے پتہ چلا تو مجھے بہت افسوس ہوا سنن کے بس اللہ تعالیٰ جن کے بھی والدین اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے اور سب کے اوپر والدین کا سایہ سلامت رکھے کیونکہ ماں باپ جیسا پیار کوئی بھی نہیں کر سکتا جتنا والدین اپنے بچوں کے لئے کرتے ہیں یعنی کوئی بھی نہیں کر سکتا جتنا ریل پیار ماں باپ کرتے ہیں اپنے بچوں سے نہ کسی مطلب نہ کسی وجہ کے تو یہ بچے انجوائے کر رہے ہیں نیچے آپ لکھ سب لازمی ان کے لئے دعا کرنے ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کرے اور میری دوستوں کو سبر عطا فرمائے بس دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹھیک ہے بس میں نتہ کنات اور یہ بارش کے بعد کا موسم ہے بارش کے پہلے کا پھر بارش میں ویڈیو بنائے پھر بارش کے بعد کی ٹھیک ہے تو بس یہی کہوں گے دعاوں میں لازمی اندر رکھنا اللہ حافظ اور ان کے لئے لازمی دعا کرنے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اللہ حافظ